بسم اللہ الرحمن الرحیم جناگے کردار کی وضاحت کرسکیں گے اور قیام پاکستان میں اور اس کی ترقی میں اقلیتوں کا کردار بیان کرسکیں گے تو پیارے بچوں سب سے پہلے ہم اس سبق کی کتاب پڑھائی سے شروع کرتے ہیں برزگیر میں جو ہے وہ مسلمانوں نے کئی صدیوں تک حکومت کی تھی لیکن اور 1857 کی جنگ ازادی کے بعد انگریزوں نے برزگیر پر مکمل اقتدار حاصل کر لیا تھا تو اس کے لئے مسلمانوں نے انگریزوں سے ازادی حاصل کرنے کے لئے طبیعی جدو جہد کی آخر کار 23 مارچ 1940 کو لہور کے منٹو پارک میں قراردار پیش کی گئی جس کو قراردار پاکستان کا نام دیا گیا اور اس قراردار میں یہی فیصلہ کیا گیا تھا کہ مسلمانوں کے لئے جو ہے وہ علیدہ وطن حاصل کیا جائے اور اس کے لئے جدو جہد کی کرتے رہے اور کرنے کے بعد 14 اگرس 1947 کو پاکستان مارچ دے وجود میں آ گیا پیارے بچوں سوچیں اور جواب دیں منٹو پارک کا مجودہ نام کیا ہے اور یہاں کون سا مشہور منار تمیر کیا گیا ہے پیارے بچوں اس کا نام ہے منٹو پارک کا مجودہ نام جو ہے وہ اب ہے اقبال پارک اور وہاں منارے پاکستان تمیر کیا گیا تھا پیارے بچوں اگلا سوال ہے کیام پاکستان میں نمائیہ خدمات اور انجام دینے والے رہنماؤں کے نام لکھیں کیام پاکستان میں نمائیہ کردار دا گیا تھا قائد اعظم تھے علامہ اقبال فاطمہ چنا چوہدری رحمت علی خان تھے پیارے بچوں سب سے پہلے ہم کیام پاکستان میں صوبوں کا علاقوں کا کردار پڑیں گے کہ پاکستان کے جو صوبے ہیں صوبہ پنجاب صوبہ سندھ خیبر پختوں خام بلوچستان ازاد جمع کشمیر گلد پتستان جو ہیں یہ تمام صوبے پاکستان میں شامل ہیں اور ان تمام صوبوں نے کیام پاکستان میں اہم کردار دا کیا تھا اور اسلام آباد جو ہے وہ پاکستان کا وفاق کی دارالحکومت بھی ہے پاکستان کے ہر خیتے نے تقریباً اس میں حصہ لیا تھا پیارے بچوں سب سے پہلے ہم پنجاب کا کردار پڑھتے ہیں کہ پنجاب نے کس طرح کیام پاکستان میں بھرپور شرکت کی تھی آبادی کے لحاظ سے پنجاب پاکستان کے سب سے بڑا صوبہ ہے علامہ اقبال کا تعلق بھی پنجاب سے ہے پاکستان کا صبر اور علامہ اقبال نہیں پیش کیا تھا پیارے بچوں اس کے علاوہ سر محمد شفی ملک برکت دلی اور بیگم جہاں آرہ شاہ نواز بھی جو ہیں وہ پنجاب کے مسلم رہنماؤں میں شامل تھے پیارے بچوں 23 مارچ 1940 کو لہور میں قراردادی پاکستان پیش کی گئی تھی اور جو لہور ہے وہ صوبہ پنجاب میں ہی واقعہ ہے اور جو منارے پاکستان تمیئے کیا گیا تھا منارے پاکستان ہماری جدوجہد اور ازادی کی نشانی بھی ہے پیارے بچوں سندھ کا گردار سندھ جو ہے 712 میں محمد بن غاسم نے فتح کیا تھا اور یہاں پر اسلام کی اشاعت کا آغاز جو ہے وہ سب سے پہلے ہوا تھا اور وسیع علاقے پر جو ہے وہ اسلام پھیلا تھا سب سے پہلے سندھ میں پھیلنا شروع ہوا تھا تو سندھ کو باب الاسلام بھی کہا جاتا ہے سندھ پہلا صوبہ تھا جس نے ازاد مسلم ریاست کے لئے قرارداد منظور کی تھی اور اس قرارداد کو منظور کرنے کے لئے جنہوں نے پیش کی تھی وہ تھے شیخ عبد المجید سندھی اور انہوں نے برزگیر پر انگریزوں کے قبضے کے خلاف آواز بلند کی تھی قائد اعظم کا تعلق بھی سندھ سے تھا اس کے علاوہ پیارے بچوں محترمہ فاطمہ جناسر عبداللہ حرون غلام حسین حدایت اللہ میر بندے علی تالپور اور محمد عیوب کھوڑو بھی سندھ کے سرگرم رہنما تھے اور ان لوگوں نے بھی جو ہے وقیام پاکستان میں برپور شرکت کی تھی پیارے بچوں قائد اعظم نے 1929 میں اپنے چودہ نکات میں سندھ کو ممبئی سے الگ کرنے کی تجویز بھی پیش کی تھی اس کو ممبئی اور ممبئی دونوں طرح پڑا جا سکتا ہے پیارے بچوں 26 جون 1927 کو سندھ اسمبلی نے پاکستان میں شمولیت کا فیصلہ کیا اس طرح سندھ پاکستان کا پہلا صوبہ تھا جو پاکستان میں شامل ہوا تھا اب ہم پڑھتے ہیں خیبر پختونخ خان کا کردار خیبر پختونخ خان کا پرانا نام شمال مغربی سرحدی صوبہ تھا اور اس صوبے کی جو اہمیت تھی وہ یہ تھی کہ یہاں پہ درہ خیبر طویل عرصے تک ایک دنیا کا ایک تجارتی راستہ اور فوجی مقام رہا تھا اور یہاں سے جو ہے وہ یونانی حکمران سکندر آزم بھی اسی راستے سے برزگیر پاکو ہندو میں داخل ہوتے تھے خیبر پختونخ خان کے جو لوگ ہیں بہت جری اور ازادی پسند تھے اور سردار عبدالرش رب نشتر تحریک پاکستان کے اہم رہنوا بھی تھے جو خیبر پختونخ خان میں رہتے تھے تو جو خیبر پختونخ خان کے لوگ تھے انہوں نے تین جون انیس سو سنتالیس کو برزگیر کی ازادی کا اعلان کیا تو یہاں پر جو ہے اس صوبے میں اس کے مستقبل کے فیصلے کے لیے جولائی انیس سو سنتالیس میں ایک رائے شماری کروائی گئی اس رائے شماری میں یہی فیصلہ ہوا کہ زیادہ تر اکثریت جو لوگ تھے وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتی تھے تو اس طرح جو ہے وہاں کے لوگوں نے بھی پاکستان کے قیام میں برپور شرکت کی اگلا ہمارا پوائنٹ ہے بلوچستان کا خیداد بلوچستان کے لوگ جو ہیں وہ ازادی پسند ہیں یہ وہ ہمیشہ جو ہیں برطانوی تسلط کے خلاف تھے بلوچستان جو تھا برزگیر پاکوہن کا ایک نہایت پسماندہ علاقہ تھا پیارے بچوں اس کے سرگرم رہنما جو تھے قاضی محمد عیسیٰ تھے اور انہوں نے قائد آزم کی ہدایت پر انیس سو چاریس میں بلوچستان میں مسلمی کو مستحقم کیا تھا تو اس طرح جو ہیں وہ قائد آزم کے ساتھ مل کر ان لوگوں نے بھی قیام پاکستان میں حصہ لیا تھا اور بلوچستان کے عبام نے قرار دادے پاکستان میں انیس سو چاریس میں برپور حمایت کی تھے اس طرح بلوچستان کے شاہ جرگے نے جون انیس سو سنتاریس میں پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا تھا اب اگلا ہے ہمارا کشمیر اور گلگت بلوچستان کا کردار کشمیر اور گلگت بلوچستان کے لوگ پر پاکستان کے ساتھ الہاق کرنا چاہتے تھے لیکن تقسیم کے وقت جو ہے کشمیر پر ہندو راجہ حریس سنگھ کی حکومت تھی اور وہ جو تھا وہ اس طرح بلکل بھی نہیں چاہتا تھا کہ تمام لوگ جو ہیں وہ الہاق کر لیں پاکستان کے ساتھ لیکن گلگت اور بلوچستان اور کشمیری عوام کی بھی یہی خواہش تھی کہ وہ پاکستان میں شامل ہو جائیں لیکن مہا راجہ ایسا نہیں چاہتا تھا تو جو گلگت بلوچستان اور کشمیری عوام تھے انہوں نے مہا راجہ کے خلاف جہاد کیا تھا جس کے بعد گلگت بلوچستان اور کشمیر کے کچھ حصے ازاد ہوئے تھے اور انہوں نے پاکستان کے ساتھ الہاق کر لیا تھا اور کشمیر کے ابھی بھی کچھ حصے ایسے ہیں جو کہ پاکستان کے ساتھ شامل نہیں ہو سکے تو پیارے بچوں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی جو ہے وہ کشمیر کو ازاد کرے آپ لوگ بھی اس کی حق میں لازمی دعا کیا کریں تو پیارے بچوں ہم نے تمام صوبوں کا کردار پڑا تمام صوبوں کا علاقوں کا کردار پڑا اور اس میں رہنماء جو بھی تھے ان کا کردار پڑا کہ انہوں نے قیام پاکستان میں کس طرح کردار ادا کیا تو مجھے امید ہے آپ کو اس سبق کی سمجھ آگئی ہوگی باقی ڈیٹیل ہم اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اللہ حافظ